اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ہمارے نئے آرمی چیف صاحب آئے ہیں آسم منیر صاحب ان کے آنے سے ایک نئی جو ہے نا وہ امید پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حافظ قرآن آرمی چیف بنے ہیں تو پاکستانی قوم کے اندر انہوں نے ایک نئی امید پیدا گا دی کہ جس طرح سے یہ حافظ قرآن آرمی چیف ہم لوگوں نے دیکھا ہے آنے والے وقت میں ہم لوگ پاکستان کا وزیر آزم بھی حافظ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے لئے ناظرین جو جد و جہد ہیں وہ تحریکل ویگ پاکستان کر رہی ہے اور جو بھی قوم کسی بھی قوم میں جب جد و جہد کرتی ہے اگر وہ دل سے کرتی ہے اور اگر وہ پوری امانداری سے کرتی ہے تو وہ اس چیز کو حاصل کر لیتی ہے اور حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے لہٰذا ان لوگوں نے جس طرح سے تحریکل ویگ پاکستان کے لوگوں نے جس طرح سے جد و جہد کی ان کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ پہلا جو ان کو ریزالٹ ملے وہ یہ ملے کہ حفظ قرآن آرمی چیف صاحب بنے ہیں یہ پوری قوم نے دیکھا اور اسی طرح سے جب حفظ قرآن وزیر آدم بنے گا تو جتنے بھی لیبرل حضرات ہیں ان کی جو چیخیں وہ آسمان تک سنائی دیں گے جس طرح سے وہ اب چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اس طرح سے ناظرین اگر حکمران کسی ملک کے اوپر آئیں گے تو پاکستانی عوام کی خاطر بھی وہ کچھ کام کریں گے اور پاکستانی عوام کو بھی نظر آئے گا کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں ان کے جو مسئلے مسئلے وہ حل کیا جا رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام کے میسج ہے کہ جس طرح سے آرمی چیخ صاحب حافظ قرآن ہے اور وہ وقت دور نہیں جب اس طرح کا وزیر آزم بھی پاکستان میں ہوگا یہ تھی ایم ترین اپڈیٹ انشاء ملتے ہیں ناشوڑی میں اللہ حافظ